بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے سلوشن کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ہشامدید کہتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فرسٹ آف آل سبسکرائب بٹن پر کلک کر دیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ ویڈیو ہو یا فائنل ٹام کے پاس ریپرز کے حوالے سے ہم ویڈیو بنائیں اس کا نوٹفیکشن جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے مل جائے which is in this topic your database database a development team is developing a special purpose application for some organization the data is very large but relatively static data loss in an acceptable risk multiple users are accessing the application at the same time file system and database systems are two approaches which can be used to store data being a database expert you can approach by a team manager to help them in detecting with above mentioned data storage system will be more suitable for current scenario اپنی یہ بتانا ہے کہ اس scenario کے اقارڈنگ کون سا جو database ہے وہ suitable رہے گا اور اپنے جو بھی بتانا ہے اپنا آنسر جو بھی آپ نے دینا ہے اس کی کوئی نہ کوئی آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ solid reason وہ ہونی ہی چاہیے اب database جو ہے وہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں نے اس کو فانل ٹم پیپر کے حوالے سے بھی اچھے سی تیاری کر لینا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں امپورٹن ٹاپک سی اس وان وان کے پاس آتا چلو ایک آپ لوگوں کو جو ہے وہ آنی چاہیے جی ms word اور powerpoint excel html میں آپ لوگوں کو javascript آنی چاہیے web development میں اور ایک ڈیٹا بیس آپ لوگوں کو آنی چاہیے solution idea a database management system store organize and manage a large amount of information within a single software application the use of system increase efficiency of business operations and reduce overall cost ٹھیک ہے سب سے پہلے تو database کی میں نے تھوڑی سی definition بتا دی ہے difference between system and database system مطلب کہ database سے پہلے file system تھا اور اب جو ہے وہ dbms آ چکی ہے تو ان دونوں میں جو difference ہے وہ میں نے بتایا ہوا ہے file system جو ہے اس کے اندر ہم لوگ اپنے اپنی جو data ہوتا تھا اس کو manage اور organize کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا تھا redundant data جو ہے وہ present ہوتا تھا redundant data کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ type کا data اور lost بھی data ہو جاتا تھا less complex compared to database ٹھیک ہے جبکہ ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ ہمارے پاس وہ اب سے زیادہ important ہے no redundant data its provide backup and recovery efficiently lost processing there are more suitable یہ سارے جو ہے وہ اس کے point لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ان سب پہ جو آپ لوگوں کے پاس database جو آتی ہے جو important ہے جو آپ اس scenario میں ہے آپ لوگ کے پاس ڈی بی ایم ایس ہی ہے database management system یہ آپ use کریں اور اس data کو store کریں کس طرح جو ہے وہ اب helpful ثابت ہوگی اس کی جو ہے یہ improved data sharing کی مطلب کی data کو share کرنا easy ہوگا improved data security data security جو ہے وہ رہے گی ہماری file system میں تو ایسا نہیں تھا نا اس کے علاوہ ہم لوگ third پہ آ رہے ہیں better data integrity یہ رہے گی ہمارے پاس better data integrity minimize data inconstancy یہ آپ لوگ کے پاس رہے گی improve data access اور اس کے علاوہ improve جو ہے وہ decision making ڈیسین آپ لوگوں کے لیے لینا وہ improve ہوگا اس کے علاوہ seven ہے increase end user productivity اب آپ کہیں کہ سر اتنا تو answer نہیں لکھتے جی ڈی بی کا جی واقعی جی ڈی بی کا minimum answer جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس 200 words سے جو ہے وہ exceed نہ کریں تو آپ لوگوں کے پاس یہ 200 words سے زیادہ ہی ہیں آپ ان سب کو لکھیں میں آپ کو یہ کہوں گا آپ ان سب points کو لکھیں لیکن ان points میں سے آپ لوگ جو ہے وہ صرف ایک 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 دو دو لائنیں لکھیں پوائنٹ آپ لوگ یہاں سے copy کر لیں improve data sharing improve data security better data integration minimize data inconstancy اور improve data access اور یہ والا increase end user productivity یہ آپ points یہاں سے copy کر لیں اور ان کے اندر جو detail آپ نے لکھنی ہے وہ آپ internet سے سرچ کر کے ایک ایک دو دو لائن لکھیں تو minimum جو ہے وہ آپ کا 200 words succeed نہیں کرے گا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی اپنا بہت سارا حیال لکھے گا best of luck for final term papers اللہ حافظ